السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے صرف اور صرف گھر میں رکھی تین چیزوں سے بننے والی بلکل حلوائی جیسی برفی لے کر آئے ہوں ایسی مٹھے جت کو آپ گھر کی تین چیزوں سے کبھی بھی بنا سکتے ہیں میں آج تو جی کی بلکل حلوائی جیسی برفی بنانے والی ہوں ایسی خاص ٹپس بتاؤں گی بگاہر کوئی ملک پاورڈر بگاہر کاجو بادام بگاہر کونڈیرس ملک پرفیکٹ برفی بن کر تیار ہوگی چلے بنانا تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پر رکھیں گے پین فلیم کر دیں گے لوٹ و میڈیم اس میں ڈالیں گے آدھی پیالی گھی سارا گھی نہیں ڈالیں گے اس میں سے ایک دو چمچ بچا لیں گے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ مٹھائی گھرک گھی میں زیادہ اچھی بنتی ہے آپ چاہیں تو تیر بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی گرم ہوتے ہی اس میں جائے گی ایک پیالی سوڈی گھی آدھی پیالی تھا تو سوڈی ہم نے ایک پیالی لیے لگ بھک تین چار منٹر سوڈی کو اچھے طریقے سے لو فلیم پر بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جتنا اچھا آپ اسے گھی میں بھون لیں گے سوڈی کا رنگ بلکل چینج نہیں کرنا سوڈی کا دن اچھی طرح کھول جائے چیسٹ بھی اچھا آجائے لگاتار پر آتے ہوئے سوڈی کو بھوننا ہے ورنہ کہیں سے زیادہ بھون جائے گی کہیں سے کام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم گھر میں میٹھا بناتے ہیں تو سوڈی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے خویا میلک پوڈرز یا کندینس میلک یا پھر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ سوڈی کو بنائیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور سوڈی کی برفی بھی کرنٹی بن کر تیار ہوگی خانے میں بھی مزا آئے گا یہ سوڈی نے اچھے سے اپزوب کر لیا ہے سوڈی بھی پھری پھری دیکھ رہی ہے بلکل ہم ایسی طرح کا کلر چاہیے تھا اب جہاں پر میں لے رہی ہوں دو برچمائی دودھ دودھ کے ساتھ مانے ملاجی بھی لی ہے دودھ کے ساتھ مکس کر دیں گے دودھ کے ساتھ مکس کر دیں گے دودھ کو اچھے سے مکس کر دیں گے سوڈی میں یقین مانین ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد دیکھئے گا ایسے لگے گا جیسے آپ پھلوائی کی برفی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے دانا دانا پھول گیا ہے اگر گیس آن ہوتی ہے تو فورا نہیں سوڈی دودھ کو بزوب کر لیتی ہے دانا اچھے سے کھول نہیں پاتا ملاجی ڈالنے سے بہت ہی اچھا اور پریمی ٹیکچر آ جائے گا سوڈی کو کرتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف پیالیں گے اس میں ڈالیں گے پیالی چینی جس پیالی سے میں نے سوڈی لیسے اسی پیالی سے میں ایک پیالی چینی لے رہی ہوں اسی پیالی سے آدھی پیالی پانی لے رہی ہوں چینی کو میڈیم فریم پر پیگل لے دیں گے جہاں ہم نے ایک تار والی چاشنی نہیں بنا نہیں ایک تار سے کام تار والی چاشنی ہم نے بنا نہیں ہے جتنی در ہماری چاشنی تیار ہوتی ہے اتنی در ہم جس پلیئر میں ہم نے اچھے سے گریز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پلیئر کو میں نے گریز کر لیا جے بلکل رہ دی ہے اسے کٹ دیتے ہیں سائد پر چاشنی ہماری بلکل تیار ہے اسے اتار لیں گے سوڈی پر رہ دیں گے سوڈی پیال رکھیں گے چاشنی ہم نے تیار کیا اس کو آستا آستا سوڈی میں ڈالتے جائیں گے اب دیکھیں میں نے ساری چاشنی سوڈی میں ڈال دی ہے اب اچھے سے کریں گے سوڈی کو چاشنی کے ساتھ تب تک پھائیں گے جب تک سوڈی پیان نہ شورنے لگے لو فلیم پر چلاتے ہو اسی طرح ہم اسے پکائیں گے دیکھیں سوڈی نے پیان شورنا شروع کر دی ہے اب یہ بلکل رہ دی ہے اس سٹیج بھی ہم نے جو گی بچایا تھا وہ بھی ڈال دیں گے جس سے اچھی سی چائن آئے گی اچھے سے مکس کریں گے تو لی جیے ہمارا برفی کا مکسر بلکل تیار ہے گیت کو کر دے دیں باندھ بہت ہی مزیدار بمکی ہے بنائیے گا ضرور اب جلدی جلدی کر دیتے ہیں جس پیٹ کو ہم نے گریز کیا تھا اس میں کلافر کر دیتے ہیں سیٹ کر دیں گے سیٹ کر دیں گے کرش کی ہوئے پیستے اور تھورے سے کرش کی ہوئے بادام اب اسے ایک گھنٹہ سیٹ ہونے کے لیے شور دیتے ہیں ایک گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں تو دیکھیں ہماری ہوایی سٹائل سٹو جی بلکل بار کر تیار ہے پرفیکٹ سیٹ ہوئی ہے اب اسے کٹ کر دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے سارے پیسز کو کٹ کر لیا اب انہیں نکال لیں گے دیکھیں برفی میں نے پلیٹ میں نکال لی ہے اس توجی کی برفی کو ضرور بنائیے گا اور آپ نے پیارے پیارے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو توجی کی برفی امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند رہے گی اس لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو بھی یلدی یلدی سب سرائب کر دی کریں اور کمیر سکچن میں مجھے لازمی بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ